ایسے لوگ جو جلک کرتے ہیں جو مجھ زنی کرتے ہیں جو ماسٹر بیشن کرتے ہیں اور بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں میرے پاس پچاس سال کے لوگ بھی آتے ہیں اسی سال کے لوگ بھی آتے ہیں بیس اور اٹھارہ سال کے نوجوان بھی آتے ہیں ان کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے دل کمزور ہو جاتا ہے اشتہاری چیزیں پڑھتے ہیں آج کل آن لین کی سہولت ہے منگوا لیتے ہیں لیکن میری ایک ہی بات ہوتی ہے اجتماعی طور پر کہ آپ یہاں تشریف لائیں اس کے بعد آپ کی کنڈیشن دیکھ کر پھر میں آپ کو علاج بتا سکتا ہوں پوری دنیا سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ میرے لیکچر سن کر لاکھوں لوگوں نے اللہ تعالی کی قدرتی نعمتوں سے گھر بیٹھے علاج کیا اللہ سب کو شفا دے ایسے لوگ شادی کے نام سے نفرت کرتے ہیں بات اہستگی سے کرتے ہیں بات ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہیں بات کو بار بار دھوراتے ہیں اور سر میں درد چچڑا پن گصہ بہت زیادہ آنا قوت ارادہ کمزور ہو جاتا ہے دل کمزور ہو جاتا ہے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کامتے ہیں سستی تھکاوٹ ہر وقت رہتی ہے سانس پھولتا ہے کسی لڑکی کے سامنے جائیں تو حوصلہ نہیں ہوتا بات کرنے کا دلی دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ اپنی گرل فرنڈ سے اپنی بیوی سے یہ بات کروں گا لیکن شرمندگی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اپنی وہ طاقت کھو چکے ہوتے ہیں جوانی میں بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اطلام کسرت اطلام اتنا ہوتا ہے کہ ہر وقت تنہائی پسند ہو جاتے ہیں کبھی نیند بہت زیادہ آتی ہے اور نیند زیادہ نہ بھی آئے تو ہر وقت سونے کو دل کرتا ہے کام کرنے کو دل نہیں لگتا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے تمام کے تمام آزائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں یقیناً ایسے لوگوں کا علاج موجود ہے میرے یوٹیوپر لیکچر سنیے اس حوالے سے بے شمار لیکچر ہیں جنسی امراض کے حوالے سے جریان اطلام شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی کمزوری کا میں نے بہترین علاج بتایا اور بے شمار لوگوں نے شفا پائی حدیث نبی ہے ہر چیز کے لیے دوا موجود ہے جب دوا مرس تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے عزم سے شفا ہوتی ہے